بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں ایپی پی نیوز اور میں ہوں علی رزا نظر ڈالنگ سب سے پہلے ایپی پی ہیڈ لائنز پر 26 نومبر سے سکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں بچے نہیں آئیں گے 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک مکمل سردیوں کی تاتیلات ہوں گی کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز حکومت کا 26 نومبر سے سکول کالیجز یونیورسٹیز اور آٹویشن سینٹرز کو بند کرنے کا فیصلہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تعلیم ادارے 24 دسمبر تک بند رہیں گے 25 دسمبر سے 11 جنوری تک موسم سرما کی تاتیلات ہوں گی دسمبر میں ہونے والے تمام امتیانات ملتوی کر دیئے گئے ملت بھر میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد 38348 ہو گئے گزیستہ 24 کھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 2757 کیسز ریپورٹ جبکہ 34 افراد جہاں باق ہوئے ملت بھر میں 3 لاکھ 27542 مریض کرونا وائرس کو شکست دینے میں بھی کام جاب دنیا بھر میں کروی کروی کرونا وائرس کیسز میں مسلسل اضافہ وائرس سے 5 کروڑ 80 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہم بات کی تعداد 13 لاکھ پچھتہ رہزار سے تجاوز کر گئی وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم خیبر پکتنخواہ محمود خان کی ملاقات ملاقات وزیراعظم موفیس میں ہوئی ملاقات میں صوبہ خیبر پکتنخواہ میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر تباہ دائے خیال کیا گیا پاکستان کا لائن آف کنٹرول کے ایک ہوئی رٹا سیکٹر میں جنگ بندی کی بلا اشتیال خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید اعتجال بارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا اعتجال جی مراسلہ حوالے کیا گیا بارتی سفارتکار کو بتایا گیا شہری عبادیوں کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل افسوس ہے انسانی عظمت و بکار عالمی انسانی حقوق اور بین الاقمامی انسانی قوانی کی سریحن منافی ہے نتیجہ سٹیٹیجی غلطی کی صورت نکل سکتا ہے ہیڈ ایس اپنے چانے یہ بڑھیں گے خبروں کی تفسیر کے جانب اور سب سے پہلے اہم خبر دیں آپ کو کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث حکومت نے چبیس نومبر سے اسکول کالیجز یونیورسٹیز اور آٹفیکشن سینٹرز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے افاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی سربراہی میں وزراء تعلیم کا اجلاس ہوا جس میں ملک اور بالخصوص تعلیمی داروں میں کرونا کیسز کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ تعلیمی داریں چھبیس نومبر سے چوبیس دسمبر تک بند رہیں گے جبکہ پچیس دسمبر سے دس جنوری تک موسم سرما کی تحتیلات ہوں گی ہم نے سارے صوبوں کی جو صحت کی سیچویشن تھی اس کو بڑے غور سے دیکھا اور یہی فیصلہ کیا کہ جب بیواری کا جس طرح ہمیں ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جس سے بیواری کے پھیلاو روکنے میں مدد کی جا سکے تو اس سلسلے میں جو پہلا فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ چھبیس نومبر سے یعنی کہ آج سے دو دن بعد پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں جس میں یونیورسٹیز ہیں جس میں کالجز ہیں جس میں سکولز ہیں جس میں ٹیوشن سینٹرز ہیں یا اس قسم کے اور جو لرننگ کے ادارے ہیں وہ ان ساروں میں گھر سے پڑھائی یعنی کہ وہ بند ہو جائیں گے سکولوں میں اور ان تعلیمی اداروں میں بچے نہیں آئیں گے اور وہ گھر سے بیٹھ اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھیں گے اس سلسلے میں جو ہومورک ہے وہ جہاں پہ آن لائن ہے وہاں پہ آن لائن ہوگا جہاں پہ آن لائن نہیں ہے وہاں پہ اس ساتزا جو ہیں وہ ہومورک پرسکرائب کریں گے جو کہ صوبائی حکومتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا ان کے والدین آکے بچوں کو کیا ہومورک دکھائیں لے جائیں یا جو بھی ہے لیکن ہر ممکن کوشش کی جائے گی سب حکومتوں کی طرف سے کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے لیکن بچے جو ہیں عمومی طور پہ کوئی کلاس کوئی سلسلہ کوئی آرگنائز کلاس جو ہے وہ سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں وہ نہیں ہوگی اور یہ سلسلہ چھبیس چھبیس نومبر سے چوبیس دسمبر تک گھر سے پڑھائی یا ہوم لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا پچیس دسمبر سے لے کے دس جنوری تک مکمل سردیوں کی تاتیلات ہوں گی چھوٹیاں ہوں گی جو کہ پچیس دسمبر سے لے کے اس میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے گیارہ جنوری کو انشاءاللہ تعالی آج سے تقریباً چھے ہفتے بعد جب حالات کوئی بہتر ہو جائیں گے تو اس کے لیے پھر ہم امید کرتے ہیں کہ گیارہ جنوری کو تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ کھول دی جائیں گے لیکن اس سے پہلے جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک ریویو سیشن ہوگا جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت بیماری کی صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ جو ہے کیا جائے گا لیکن انشاءاللہ تعالی گیارہ جنوری کو سکول جو ہیں اور تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی امتحانات دسمبر کے پیریڈ میں ہونے تھے وہ ہم نے ملتوی کر دیئے ہیں وہ اب جو پندرہ جنوری اور اس سے آن ورڈ جو ہے امتحانات ہوں گے ان میں کچھ ایکسپشنز ہیں کچھ ایسے امتحانات ہیں جو کہ جاری رہیں گے ملک بھر میں کرونا وائرس کا دوسرا بار جاری ہے کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ اوپریشن سینٹر کے مطابق اب تک ملک بھر میں فال کیسز کی تعداد 38348 ہو گئی ہے دادو شمار کی مطابق منجاب میں تیرہ ہزار چھ سو اٹھائیس ہند میں چودہ ہزار چار سو بیانوے اور خیبر پکتنخواہ میں تین ہزار سنتیس مریض ذریعلاج ہیں بلوچستان میں چھ سو اٹھارہ اور اسلامباد میں چار ہزار نو سو تین تیس کیسز باقی رہ گئے ہیں گلگل بلتستان میں ایک سو انسٹھ جبکہ ازاد کشویر میں ایک ہزار چار سو اکیاسی فال کیسز ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے دو ہزار سات سو ستاون کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ اس دوران چونتیس مریض جاں باق ہوئے دوسر جانب دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پانچ کروڑ اکیاسی لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک تیرہ لاکھ پچھتر ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں کہاں پر آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا خیبر پکتنخواہ محمود خان نے ملاقات کی ہے وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا خیبر پکتنخواہ محمود خان کے درمیان ملاقات وزیراعظم آفس میں ہوئی ملاقات میں صبح خیبر پکتنخواہ میں جاری ترکیاتی منصوبوں اور کرونا وبا کی موجودہ صورتحال پر تباہ دائے خیال کیا گیا خبروں سے سلاغے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں بھارتی سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے گزشتہ روز بھارتی افواج کے جانب سے لائن آف کنٹرول کے کھوی رٹا سیکٹر میں جنگ بندی کی بلاہشتیال خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا بھارتی فوج کی بلاہشتیال فائرنگ کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت گیارہ بے گناہ شہری شدید زخمی ہو گئے تھے تجمعان دفتر خارجہ کے مطابق سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراصلہ ان کی حوالے کیا گیا اور کہا کہ کعویز بھارتی افواج الو سی اور ورکنگ بانڈری کی مسلسل خلاف ورزیاں کرتے ہوئے آرچرلی بھاری اور خودکار اتھیاروں کے ذریعے عام شہری عبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں بھارتی سفارتکار کو بتایا گیا کہ شہری عبادیوں کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل افسوس انسانی عظمت و بکار عالمی انسانی حقوق اور بیرل اقوامی انسانی قوانین کی سریحن منافق ہے بھارت کی جانب سے جنگ بندی کے ان خلاف ورزیوں سے علاقائی امن اور سلامتی کو سنگیر چہدری پرویز اقبال لوسر کی قیادت میں فیڈریشن کے وقت نے ملاقات کی ہے چیئرمین ایو پاک فیڈریشن کی اورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے بارے میں سپیکر کو آگاہ کیا پرویز لوسر نے تجویز پیش کی کہ پاکستانی سفارت خانوں میں ایک خصوصی ڈیسک قائم کیا جائے جو صرف اورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرے انہوں نے کہا کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ پاکستان دنیا کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو سیاسی اور صفارتی تعلقات پر فوقیت دے سپیکر کو مساملی حصد کیسر نے پرویز لوسر اور ان کی تنظیم کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو یورپ کی گلیوں اور کوچوں میں عام لوگوں تک پہنچانے یورپ پارلیمنٹ تک پہنچانے میں بھی کیا جانے والے اقدامات کو بہت سراہا وزیر ریلوے شیخ رشید سے پاکستان میں تائنات چین کے نئے سفید نونگ رونگ کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں پاکستان چین تعلقات اور ریل منصوبوں پر بات چیت کی گئی ملاقات میں ریلوے کے اکراجی پشاور مین لائن ون منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان لا زوال دوستی بہامی اعتماد اور بروسے پر قائم ہے ایمل ون منصوبے سے پاکستان میریل کی شعبے میں انقلاب آئے گا روزگار اور کاروبار کے نئے مواقع میسر آئیں گے انہوں نے کہا کہ ایمل ون منصوبے کے لیے چینی اشتراک پر بہت مشکور ہیں اور تعلقات میں مزید بہتری بھی آئے گی نئے چینی سفیر نے پاکستان چین تعلقات میں مزید بہتری کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا اس موقع پر چینی سفیر نے کہا کہ چائنہ پاکستان سادی رہداری منصوبات دونوں ملکوں کی درمیان درینہ تعلقات کا مظر ہے خبر کو سیصلہ آگے بڑا راکھتا ہے ملتان میں کرونا وائرس پھیلنے کی شرحہ میں شدت کے پیش نظر زل انتظامیہ نے اقدامات مزید سخت کر دیئے ہیں شادی بیعہ کی تقریبات میں تین سو سے زائد مہمانوں کی بابندی بارے سخت ادایات جاری کر دی گئی ہیں کمرشل دکانے راہ دس بجے بند کرنے پر پرائس میجسٹریشن نے مختلف مارکیٹوں کے انسپیکشنز کی اور انہوں نے گول باگ مبین مارکیٹ ناکہ چوک پر تمام دکانے بند کر دی گئی اور دو دکانوں کو سیل کر دیا گیا جبکہ دو دکانداروں پر سات ہزار روپے جرمانہ آیت کیا گیا عارف والا میں ہفتہ عظمت شان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں دفتر محکمہ زراد نے محفل مراد کا انعقاد کیا جس میں سناخواہوں نے بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے پھول نچاور کیے مقررین نے خطاب کرتے بکھا کہ سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے لیے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پوری دنیا میں ظلم و جبر کے بادل چھٹ گئے اور احمدوں کا نزول ہو گیا پاکستان سٹیٹیزن پورچر پر موصول ہونے والی درخواست پر عمل درامت کرتے ہوئے ایم ڈی اے انفرنسمنٹ ٹیم نے تجاویزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا آپریشن کے دوراند چونگی نمبر نو سے بوسن روڈ سعیدہ والا بائی باز چوک تک تمام میٹرو سٹیشنز کے اطراف اور چورنگی نمبر نو سے شمس آباد چوک رشید آباد چوک کمہار والا چوک بطرف کسوری چوک اور کمہار والا چوک بطرف پیرہ غائب روڈ پر تمام تجاویزات کو اٹھاک روڈ کے اطراف کو کلیر کر دیا گیا خبر دیں آپ کو جیک اپ آباد سے جہاں صدر اور شہباز ویئر بیس کے اطراف میں ائر فورس پولیس اور اساسداروں کی افسران نے مختلف مقامات پر سارچر اینڈ گرین کامبنگ آپریشن کیا گیا جس دوران تین سو سے زائد افراد کی موقع پر سرچ اور ویریفکیشن کی گئی آپریشن کے دوران پانچ مشکوک افراد کو گرفتار کر کے ریکارڈ کی ویریفکیشن کیلئے متعلقات آنے منتقل کر دیا گیا ہے شہباز ویئر بیس کے اطراف میں مختلف فورسلز دگانوں سمیت اہم مقامات مشکوک افراد کی سرچنگ اینڈ ویریفکیشن بھی کی گئی اس وقت پر ترجمان جیکب آباد پولیس کا کہنا تھا کہ عوام کی جانوال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ افراد سماجی برائیوں اور دشتگردوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا گھرکی اسطال لاہور میں ریڈ کی سیکولیسز ہجی کے ٹیرے پان کا ویگ بنائے جا رہا ہے گھرکی اسطال میں ریڈ کی ہجی کو سیدھا کرنے کے لیے جدید رقائے کا علاج پر ریسارچ اور آپریشن کیا جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں لاہور سے عبدالعیمان رانہ کی اس ریپورٹ میں گھرکی ٹیچنگ اینڈ ٹرسٹ اسطال میں سکولیسز کا ویگ منائے جا رہا ہے جس میں دنیا بر کے ماہرین ریڈ کی ٹیڑی ہڈی کے جدید طریقہ علاج اور ریسارچ پر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں ویگ کے ابتدائی دو روز میں سیمینار کا انقاد کیا جاتا ہے جبکہ وقیہ روز میں اپریشن کیے جاتے ہیں سکولیوسز بیچوں کی بیماری ہے عام طور پر اور اس کی وجوہات کچھ تو بچوں میں یہ پیداشی ہوتی ہیں کچھ بیماریاں ہیں جن میں کمر کا ٹیڑا پن آجاتا ہے شروع سے ہی میجک رات ہے اس کو مگنیٹیکلی ایکسپینشن کنٹرول ڈیوائس گلتے ہیں اس کو تو یہ سپیشلی ڈیزائنڈ ہے ٹائٹینیم داد کا اور اس کے اندر میگنٹ ہوتا ہے اور اس کی خصوصیت خوبی یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ پیشن کے اندر ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ اپریشن کی ضرورت نہیں ہے بار بار پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئل وحکین نے گرکی ہسپتال میں میجکل روڈ کے فری علاج کو سراہا اور کہا کہ مہنگے ترین علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے انتظامیہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے فری علاج کیا ہم تحصیل کے روڈ پکا شہر سے آئی ہوئے ہیں یہاں پہ بچی کا ماشاءاللہ بیتری ناپریٹ ہوئے فری آف کاسٹ ہوئے اس وقت بچی ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے اور ہم گرکی ہسپتال کے شکر گزار ہیں ہم گجران والا سے آئے ہیں میرے بیٹے کا نام تلال بٹ ہے بیٹے کو جو نا کمر کی جو نا ریڈ کی اڈی ٹیڈی تھی تو ادھر سے علاج کروا ہے ہم علاج نہیں کروا سکتے تھے انہوں نے فری علاج کیا ہمارا تو ماشاءاللہ بہت اچھا علاج ہوا ہے ٹیٹمنٹ اچھا ہوا ہے ہم بہت مطمئن ہیں اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جدائے حیرت دے عزاد کشمیری میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ گرکی ہسپتال میں جو ریڈ کی اڈی ٹیڈی تھی میری بچی کی تو وہاں علاج ہوتا ہے اس کا بہت اچھا اور ہم نے یہاں آکے علاج کروایا تمام فری اف کاسٹ علاج ہو رہا ہے ہمارا اور ہم گرکی ہسپتال والوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں چودہ لاکی خطیر رقم کا غریبوں کے لیے فری علاج کسی نعمت سے کم نہیں ضرورتی سمرگی ہے کہ مستحق لوگوں کا علاج حکومتی سرپرستی کے علاوہ مخیر حضرات بھی آگے آئیں کیمرہ ٹیم شہر سیدہ سی اور محمد جمیل کے ساتھ عبد الرحمن رانا اے پی پی نیوز لاہور غولین گلوپ واقعے میں تباہ ہونے والے غولین وارٹر سپلائی سکیم کو ایک سال بعد بحال کر دیا گیا جس کے بعد چترال شہر کو پانی کی فراہمی بحال ہو گئی ہے وزیراعلا خیبر پکتنخواہ کے معاونے سوسی برائے اقلیتی امور وزیر زادہ کلاش نے اس منصوبے کا افتتاق کیا اس موقع پر انہوں نے وزیراعلا خیبر پکتنخواہ محمود خان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے سلاب میں تباہ شدہ منصوبوں کی بحالی کے لیے پین سٹھ کروڑ روپے کی گرانٹ بھی جاری کر دی گئی اور مزید تفصیلات بتاتے ہیں چترال سے گلامید فاروقی اپنی اس ریپورٹ میں چترال ٹون اور مزاپات کو وادی گولین سے آنے والا پینے کے پانی کا پیپلین کا منصوبہ دوبارہ بحال کیا گیا گولین وارٹر سپلائی سکیم ساتھ جولائی دوہزار انیس کو اس وقت تباہ ہوا تھا جب وادی گولین میں گلوف یعنی ورفانی تودہ پٹنے سے سلاب آئے تھا اس سلاب سے دیگر انفرسٹرکچر کے ساتھ ساتھ یہ پیپلین بھی تباہ ہوا تھا جس کے وجہ سے پچاس ہزار لوگ ایک سال تک پینے کے پانی سے محروم رہے صوبائی حکومت نے ایک سال کی تحیر سے اس منصوبے کی بحالکاری کے لیے تقیباً پونے چار پروڈ روپے منظور کیے تھے اس پر جن میں دوبارہ کام کا غصت کر دیا گیا تھا مگر گولین میں اس سال تیرہ جولائی کو ایک بار پیر سلاب آیا اور اس پر کام روک دیا گیا مخکمہ پبلی ہل انجینئرنگ کے ٹیم نے دین راز محنت کر کے اسے دوبارہ بحال کر دیا اس منصوبے کے افتتاہ وزیرالہ خیبر پختنخواہ کے معامل خصوصی برائے اقلیتی امور وزیرزادہ کے لاشنے کیا جس پر انہوں نے صوبائی حکومت کا بھی شکریہ دا کیا اس بحالی کے کام سے یہ ابھی جو ہم نے افتتاہ کیا پورے چترال ٹاؤن کوئی 43,000 عبادی اس سے مستفیت ہوں گے اور اس میں ہسپیٹل کالیجز اور سیکولز بھی چترال ٹاؤن کے شامل ہیں صوبائی حکومت اور خاص کر محمود خان صاحب کا چترال کی ترقی اور بحالی کے کاموں میں دلچسپی لینے پر اس کا دل کے گرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ایڈیشنل ڈیپٹی کا بشتر ڈیزاسٹر عبدالوالی خان کا کہنے کہ ان پر عوام کی طرف سے سخت دبوتا کہ اس منصوبے کو جل سے جل بحال کیا جائے ابھی لوگوں کا پانی کا مسئلہ کا مسئلہ میں حل ہو گئے سمجھوں کہ ڈیڑھ لاکھ کے عبادی کو جو ہے ملکہ ہم پر فائدہ پہنچے گا اس میں ابھی سب سے دیرینہ مسئلہ تھا لوگوں کا جو ہے محکمہ پبلیشنل انجینئریں کے ایکزلٹو انجینئر زہر حسین نے کام کی میار پر تسلیق آزار کیا تقریباً پوٹی تری توزنڈ ہاؤس ہولڈ کو اس سے بینیفیٹ ہو رہے ہیں اس میں مختلف لوگ خاص کا چترال سٹی جس میں بہت زیادہ مسئلہ تھا یہ بھی احسن طریقے سے حل ہو جائے گا تعمیراتی کبنی کی ڈیریکٹر کا کہنا ہے کہ نہ صرف اس منصوبے کو دو ماہ پہلے مکمل کیا گیا بلکہ کام کی میار کو بھی بیستر بنایا گیا اس کی پروڈکشن کے لیے ہم نے جا بجا جو ہے آرسی سی سٹرکچرز کے بیچ میں پائپ کو ہم نے لے کیا ہے اور اس کو سپورٹ دیا ہوا ہے کہ ملپ آئندہ یہ فلٹ سے بچ سکے پینے کے پانے کی اس منصوبے کی بحالی پر عوام بھی نہائیت خوش ہے میں بہت خوش ہوں کہ لوگوں کا پریشر بھی بہت کم ہوگا اور لوگ اس سے مستفید ہوں گے ماہرین کا کہنا ہے کہ چترال جیسے پہاڑی علاقوں میں کسی بھی ترقیاتی منصوبے کی افاظت کیلئے بروقت اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ قدرتی آپس سے ان کو کروڑوں روپے کا نوستان کا سامنا بھی نہ ہو خبر قصر صلی اللہ آگے بڑا راپ کو دائیں پشین بڑی دباہی سے بچ گیا بم ڈسپوزل حکام نے موٹر سائیکل میں نص بم کو ناکارہ بنا دیا پشین بندخوش شدل خان روڈ پر ہمدر فلور ملکی اکری مشکوک موٹر سائیکل کھڑی کی اطلاع پر پولیس نے روڈ کو خالی کرا دیا گیا کوئٹا سے بم ڈسپوزل اسکوارڈ کو طلب کر لیا گیا جہاں موقع پر پہنچ کر موٹر سائیکل میں نصب چھے سے سات کلو وزنی بم کو برامت کر کے نکارہ بنا دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سید سحیل عباس نے جی بی اے تین گلگیت کا الیکشن جیت لیا ہے حلقہ کے تمام 77 پولنگ اسٹیشنوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیوٹی آئی امیدوار سید سحیل عباس 6873 ووٹ لے کر کامجاب رہے ازاد امیدوار ڈاکٹر محمد اقبال 4678 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر اور مسلم لیگ کاف کے امیدوار کیپٹر نیٹائر محمد چفیق 4654 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود رہے فیپس پارٹی کے امیدوار نے 3670 اور مسلم لیگ نون کے امیدوار نے 2680 ووٹ حاصل کیے پی ٹی آئی امیدوار سید جعفر حسین شاہ کے انتقال کے باعث اس حلقے میں پولنگ ملتوی کر دی گئی تھی سید سحیل عباس مرہوم سید جعفر شاہ کے بیٹے ہیں جو پی ٹی آئی گلگلت بلتستان کے صدر تھے تحریک انتقال کے امیدوار نے گلگلت بلتستان کی 24 نشستوں میں سے 10 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی چھے ازاد امیدوار پہلے ہی پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں تحریک انتقال کے اتحادی LWM بھی ایک نشست پر کامجاب ہوئی اور نشستہ تحریک انصاف کو نشستوں میں 17 رقین کی 24 مجموعی برطری حاصل ہو گئی ہے خبر دے آپ کو کھیل کے میدان سے دورہ نیوزیلینڈ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا چون رکنی وفت نیوزیلینڈ کو روانہ ہو گیا سکارڈ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم اور پاکستانی شاہن کی دو ٹیمیں اور چونتیس کھلاڑیوں اور ٹیم میرنجمنٹ سپورٹ سٹاف کے بھی سرکان شامل ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے مبین ٹی ٹی ٹوینٹی اور دو ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز 18 دسمبر سے 7 جنوری تک جاری رہے گی اس دوران پاکستانی شاہن کو دو چار روزہ اور چار ٹی ٹی ٹوینٹی میچز کھیل لے ہیں جبکہ پاکستان شاہنز کو دورہ نیوزیلینڈ کی مکمل تفصیلات نیوزیلینڈ کرکٹ جلد جاری کر دے گا پخر زمان بخار کی وجہ سے ٹیم کے ساتھ نہیں جا سکے ملکہ کوسار مری میں موسم سرما کے دوران سخترین حالات اور مشکلات سے نمچنے اور ملک بھر سے آنے والے سیاہوں اور مقامی لوگوں کی سہولت کے لیے چرافک پلان جاری کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں ایک آلہ سطح اجلاس جناحال مری میں منقض ہوا ہے اجلاس میں انتظامیاں پولیس اور چرافک پولیس محکمہ ہائیوے کے افسران اور میڈیا پرسن دیگر نے شرکت کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مری میں چرافک کے نظام اور رش کو کنٹرول کرنے کے لیے تین سو سے زائد وارڈنز ڈی ایس پیز اور چھے انسپیکٹر کو اضافی ڈیوٹیاں لگا دی گئی جائیں اور برف باری کے دوران چرافک میں خلل ڈالنے کے باعث مری میں ہیوی چرافک کے داخلے پر مکمل پابندی ہوگی جبکہ سڑکوں سے فوری طور پر برف کو ہٹانے کے لیے چرافک کو رمادما رکھنے کے لیے محکمہ ہائیوے کے سنو بائیک کرین اور دیگر مشینی کو بھی الٹ کر دیا جائے گا کلیات ڈیولیپنٹ آتھارٹی نے بھی سیاہوں کے لیے چرافک ایڈوائزری جاری کر دی ہے ڈاریکٹر جنرل جی ڈی اے کی سٹاف کو چوبیز گھنٹے فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی ترجمان گلیات ڈیولیپنٹ آتھارٹی ایسن حمید کے مطابق گلیات میں موسم سرما کی دوسری برفباری جاری ہے سیاہ دوران برفباری الاس صبح اور شام کی اوقات میں سفر نہ کریں جبکہ دوران سفر گاڑیوں کے ساتھ چیز کا استعمال بھی ضروری ہے ترجمان جی ڈی اے کے مطابق خبر پکتنخواہ ہائیوے آتھارٹی سی اینڈ ڈیو کی ٹیمیں گلیات میں موجود رہیں گی جو ٹریفک کی روانی کو بحل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں مقامی عبادی کو سیاہ مدد اور رہنمائی کے لیے 0341112226 پر رابطہ کریں ترجمان کے مطابق خالی برفباری کا سلسلہ جمعیرات کی شام تک جارے رہے گا ایفی بی نیوز سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے ایفی بی نیوز جا پھر وزٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ ہمارے ویب سائٹ